میں سرمدان پکھوارے کے تحت راجسوہ سانسد رادہ موانداز نے صاف سفائی کی ایک اکٹوبر کو پدہان منطری کی دوارہ سوکشتہ کے لیے سرمدان کی اپیل کی گئی تھی جسے لے کر دلی کے کئی علاقوں کے اندر کیندری منطری و سانسدوں دوارہ سوکشتہ بھیان شروع کیا گیا نئی دلی کے مندر ماغ استد والمی کی مندر میں راجسوہ سانسد رادہ موانداز اگروال پہنچے وہاں پر جھاڑو نگا کر سرمدان کیا اس کے ساتھ یہاں پر بچوں کے دورہ نکر ناٹک کے مادہم سے لوگوں کو جاگرک کیا گیا امیت جی جہودلی سماچار ونٹی پھوڑ آہ بھئیہ کو اٹھا لیجے سر آج شروع سا بھیان کو لے کر سرمدان کی اپیل کیلئے دیکھئے ماننی پردان منتری نے دو اکٹوبر دو ہیلار چودہ کو جب یہاں کیا تھا تو لوگ اس کی گم بھیرتا کو نہیں سمجھ پا رہے تھے آج وشو فا سنجکتر آسنگ جیسی سنسطھاؤں ہے اس بات کو سویکار کر لیا کہ ماننی پردان منتر نے سوکچتہ میسن کے مادہم سے جو ایک ویچاری کرانتی سوچ کی کرانتی اس دیش میں پیدا کی کوئی کام چھوٹا نہیں کوئی کام بڑا نہیں ماتنہ گاندھی کی جو پرکلپنا ہوتی تھے اسی آتھرم میں وہ خود آ کر کے دو سو دن رکھے تھے دو سو چودہ دن وہ سممان جو ماننی پردان منتری نے سماج کے اس ور کو دیا اور ناغرکوں کا آوہان کیا کہ آپ سم مل کر کے اس کام کو خود کریں آج سنگتھن سویکار کرتے ہیں دنیا سویکار کرتے ہیں کہ بچوں کی اور مہلاؤں کی بہت سی سواستے پرک بیماریاں ماننی پردان منتری کے صرف سوکچتہ بھیان سے سماتھ ہونے لگی آکڑے یہاں تک بتاتے ہیں کہ جیس کے دیش کی بکاس دھر میں ماننی پردان منتری کے اس چھوٹے سے سوکچتہ بھیان کا تین پرستی ست کا اثر پڑ گیا تین پرستی ست کا اثر پڑ گیا آرتھیک بکاس میں اور پریابرن کی درشتی سے بھارت کا بہت لاب ہو گیا ماننی پردان منتری نے اس بھیان کو شروع کیا اور لکھچ لیا ہے کہ اس دیش میں ہماری بہنوں کا یہ بہت بڑا اپمان ہے کہ رات کے سمیں اور بھون سہر میں وہ گاؤں کی کنارے جا کر کے ریل کی پٹریوں پر کنارے جا کر کے اردھنگن ہو کر کے سوچ کا کام کرتی ہیں مہلاؤں کے سممان مہلاؤں کے ادھیکار کی ان کی لڑائی اسی دن شروع ہو گئی تھی آج جب ہم اس مہلہ آرکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ مہلہ آرکشن صرف اس کا ایک بستار ہے پہلی دن سے ہم ماننی پردان منتری نے تائی کیا کہ ہم مہلاؤں کے سممان کی لڑائی کو لڑیں گے سماج میں ان کا اسطحان دلوائیں گے اور ان کے اپمان کے جو سب سے پہلی پرستیتی ہے سوچال ہے سڑکوں پرگلیوں میں گاؤں میں جنگلوں میں کنارے جا کر کے سوچالے گروپ میں اس اسطحان کا پریوک کرنا ہم گروپ کے ساتھ کہتے ہیں اس دیش کے پہلے بھی سوچھتا میسن چلے تھے پرورتن کچھ نہیں آیا تھا آج دوہزار چودر میں ماننی پردان منتری کے اس اویان کے بات دیش میں تقریباً بارہ کروڑ سوچالے بنائے گئے اور جمین پر بنائے گئے صرف بنائے ہی نہیں ہے پرارمبک دور میں جب بنتے تھے تو لوگ ان کا سوچالے کے روپ میں اوپیوک نہیں کرتے تھے کیونکہ منہ ستھکتا نہیں تھی مانن پردان منتری نے ان کی بھی سوچ میں پریورتن کیا اور دو اکٹوبر دوہزار او نئی ساتھے آتے ہم گروپ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس دیش کو ہم نے اوڈی اف گوشت کر دیا اوپن دو فیکیشن فری کر دیا لیکن پردان منتری یہ نہیں روکے انہوں نے دوہزار بیس میں ایک نئی ہوجنا سروع کیا گرامیر سوچالے بنگے وہ ٹھیک ہے سوچالے بشینتے ہیں لڑکیوں کے الگ سے سوچالے کی بیوستہ ہو پنچائت گھروں میں بیوستہ ہو انباری کیندروں میں اس کی بیوستہ ہو اس کو انہوں نے اوڈی ایف پلس کا نام دیا اور ساتھ نے اس کا ایک نیا آیام جوڑا کہ جو ہم اپنے آس پاس کی گندگی نکالتے ہیں چاہے وہ سالیڈ ہو چاہے وہ لکویڈ ہو ہم اسے الگ الگ کریں گے جو ایسا ہوگا جو پریاری سنتولن میں اس کا پریوگ ہو جائے گا اس کو بائیو ڈیگریڈیبل کریں گے جو نہیں ہو پائے گا اس کو نان بائیو ڈیگریڈیبل کریں گے اور دنیا نے اور بھارت میں پہلی بار جانا کہ دو پرکار کے کوڑے بھی ہوتے ہیں آفیس میں جگہ اور جگہوں پر جب پرارمدر دور میں الگ الگ کوڑے کے دبے رکھے گئے تو لوگ کنشو سب پیدا ہو گیا تھا مانو پریوگن کر دیا وہ کوڑا کیا جا سکتا تھا اس کو انہوں نے لگ کر دیا وہ کوڑا جو اپیوگ نہیں ہو سکتا تھا اس کو لے جا کر کے کہیں بائیو ڈیگریڈیبل تو ہم نہیں کر سکتے تھے جس پرکار سے اس کا ڈیسپوزل کر سکتے تو اس کی بیوستہ کر دی اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ گھروں سے جو گندہ پانی نکلے گا سڑکوں کی صفائی ہو کر کے جو گندہ پانی نکلے گا ملوہ نکلے گا ہم ایسے سارے ملوے کو اکٹھا کریں گے اور کمپورسٹ کے مادیم سے ان کا بھی ہم خط کے روپ میں پریوک کرنے کا پریاث کریں گے جس کو انہوں نے اوڈی اف پیس کا نام دیا اور چودہ ہجار چار سو کروڑ روپے کی بیوستہ انہوں نے کی وہ ابھیان انبرت جاری ہے ہم سب آبھاری ہیں کہ آج بھی ان کی لڑائی روکی نہیں ہے یہ جو ہم آ رہے ہیں ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے آ جانے سے پورے دیش کی صفائی ہم کر کے چلے جائیں گے لیکن جو سماج میں ایک سوچ بدلنے کا کام ہے یہ دیش کی سوکچتہ کو بنایا رکھنا ہماری بھی اپنی جمعیداری ہے یہ جو مانسک سوچ میں پریورتل لانے کا ماننی پردھان منتری کا افیان ہے ایک لاکھ جگہوں پر آج ہمارے ایک لاکھ کاری کرتا ایک لاکھ سمجھ میں کاری کرتا ٹھیک درس بجے ایک گھنٹے کے لیے کہیں نہ کہیں جائیں گے صفائی کرمیوں سے ملیں گے ان کو سمجھانیت کریں گے ان کے ہاتھ سے جھاڑوں لے کر کے خود جو بھی سمجھ ہوگا اس کو ساپ کرنے کا کام کریں گے اور دوئے کے پورے بھارت کے سوچ میں مہاتمانگاندھی کا جو سپنا تھا اس کو جمین پر لاغو کریں گے